اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر سابق وزیراعظم نواز شریف کی طبیعت ناساز ہونے کے باعث ان کی آج لندن روانگی منصوب کر دی گئی جبکہ ان کا نام بھی اب تک ایسیل سے نہ نکالا جا سکا دوسری جانب ذرائقہ کہنا ہے کہ نواز شریف کی آج لندن روانگی کا ٹکٹ تبیعت ناساز ہونے کے باعث منصوب کر دیا گیا وزیراعظم کی ماونے خصوصی برائے اطلاعات و نشیات فردوس آشک آمان نے کہا کہ مولانا چھکوں سے اب رکھ رکھ کر کھیلنے کی پوزیشن پر آگئے ہیں اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم کی ماونے خصوصی فردوس آشک آمان نے کہا مولانا مسلسل چھکے لگا رہے تھے لیکن اب وہ رکھ کر کھیلنے کی پوزیشن پر آگئے ہیں ہر تھراتی سردی میں کارکنوں کو بھی مولانا والا بستر میسر ہونا چاہیے شہر قائد میں ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد دس ہزار سے تجاوز کر گئی ترجمان انصداد ڈینگی کنٹرول پروگرام کے مطابق کراچی میں چوبیس گھنٹوں کے دوران ڈینگی سے دو سو بہاون افراد متاثر ہوئے جس کے بعد شہر میں اب تک سندھ کے دیگر اسلام ڈینگی سے متاثر افراد کی تعداد سات سو پچاسی تک جا پہنچی ہے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ روہ سال سندھ میں ڈینگی سے انتقال کرنے والوں کی تعداد بتس تک جا پہنچی ہے بہاول فور کے علاقوں میں جشنی اید ملاد و نبی کا دن انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا جشنی اید ملاد و نبی کا جلوس گوڑ محراب رنگ پور اڈا شہیدہ سے ہوتا ہوا واپس گوڑ پور محراب احترام پذیر ہوا جہاں پر لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا پاکستان کے مختلف شہروں کی طرح ہاری پور میاں والی چنیوڑ سرگودہ پسرور میں بھی بارہ ربی الاول کا دن انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا جگہ جگہ جلوس کا شاندار استقبال کیا گیا گھوڑکی ایف ایف سی کے زیرے انتظام گندم کی منافع بکش کاشت کے موضوع پر گھوڑکی کے مقامی ہوتل میں سیمینار کا انقاد کیا گیا جس میں علاقے کے کاشکاروں زمینداروں ایف ایف سی کے ذرائع ماہرین اور محکمہ ذرات کے افسران نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر زونل ہیڈ وسیم الرحمان عبدالحمید لودی ریجنل مینجر نائم اختر نے سیمینار میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گندم پاکستان کی اہم فصل ہے جو غزائی ضروریت کو پورا کرتی ہے اس کی بہترین پیداوار حاصل کرنے کے لیے جدید طریقہ کاشت اور متوازن خادوں کا استعمال انتہائی ضروری ہے سیون کے نواہی گاؤں میں رن برادری کا زمینی تنازہ پر مری برادری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مری برادری کے لوگوں نے ہماری زمین پر قبضہ کر کے باعثر کی پشت پناہ سے ہمارے خلاف ایف آئی آر درج کروائی ہے ایف آئی آر درج کروانے پر ہم سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں نیوز روم سے فلوقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز موسیقی